اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے آدیش سے فرشتوں کے دوارہ اتار دیتا ہے اس آدیش کے ساتھ کہ لوگوں کو ساوڑھان کر دو میرے سوا کوئی تمہارا الہ یعنی پوجی پربھو نہیں ہے اتہ تم مجھ سے درو اس نے آسمان اور زمین کو ستیا نکول پیدا کیا ہے وہ بہت اچھ اور شیش ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اس نے انسان کو ایک ذرا سی بون سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سپشت تہ وہ ایک جھگڑالو پرانی بن گیا اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے وستر بھی ہیں اور خوراک بھی اور ترہ ترہ کے دوسرے فائدے بھی ان میں تمہارے لیے سوندر ہے جبکی صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکی شام انہیں واپس لاتے ہو وہ تمہارے لیے بوجھ دھوکر ایسے ایسے ستھانوں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان توڑ پریشرم کے بینا نہیں پہنچ سکتے وستر میں تمہارا رب بڑا ہی کرونا میں اور دیعاوان ہے اس نے گھوڑے اور ہچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی شبہ بنے وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں گیان تک نہیں ہے اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکی راستے ٹیڑھے بھی پائے جاتے ہیں اگر وہ چاہتا تو تم سب کو مارک دکھا دیتا وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تمہیں خود پینے کو ملتا ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے وہ اس پانی کے دوارہ کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور خجور اور انگور اور ترہ ترہ کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچ بچار کرتے ہیں اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو وشیبھوت کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اسی کے آدیش سے وشیبھوت ہیں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بدھی سے کام لیتے ہیں اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو شکشہ لینے والے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمدر کو وشیبھوت کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے ترو تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے ساج سجا کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو تم دیکھتے ہو کہ نوکہ سمدر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا انگرہ یعنی فضل تلاش کرو اور اس کے کرتگی بنو اس نے زمین میں پہاڑوں کی میکھیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر دھولک نہ جائے اس نے ندیاں پرواہیت کی اور پراکرتک مارگ بنائے تاکہ تم مارگ پاؤ اس نے زمین میں مارگ بتانے والے چنھ رکھ دیے اور تاروں سے بھی لوگ مارگ پاتے ہیں پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں سمان ہیں کیا تم ہوش میں نہیں آتے اگر تم اللہ کی نیمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے باست وقتہ یہ ہے کہ وہ بڑا ہی کشما شیل اور دیعوان ہے حالانکہ وہ تمہارے کھلے کو بھی جانتا ہے اور چھپے کو بھی اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی سرشتہ نہیں ہیں بلکہ خود پیدا کی ہوئی ہیں نرجیو ہیں نہ کی جیویت اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ جیویت کر کے اٹھایا جائے گا تمہارا الہ یعنی پوجی پربھو بس ایک ہی الہ ہے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گمنڈ میں پڑ گئے ہیں اللہ یقیناً ان کی سب کرتو جانتا ہے چھپی ہوئی بھی اور کھلی ہوئی بھی وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو من کے اہنکار میں پڑے ہوئے ہوں اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے سمیوں کی پراتن کہانیاں ہیں یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ اگیان کے کارن پتھ برشت کر رہے ہیں دیکھو کیسی کٹھن ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ ستھ کو نیچہ دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کی مکاری کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی اور ایسی دشا سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا پھر قیامت کے دن اللہ انہیں اپمانت کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وے ساجی دار جن کے لیے تم ستھ وادیوں سے جھگڑی کیا کرتے تھے جن لوگوں کو دنیا میں گیان ملا تھا وہ کہیں گے آج اپمان اور درباگ یہ ہے انکار کرنے والوں کے لیے ہاں انہیں انکار کرنے والوں کے لیے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے جب فرشتوں کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں تو اُدھنڈتا تیاک کر ترنت ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے فرشتے جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے اللہ تمہاری کرتوتوں سے خوب پریچت ہے اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے واسطہ میں بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے اہنکاریوں کے لیے دوسری اور جب اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی اور سے افترد ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے اس طرح کے اتمکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں زیادہ اچھا ہے بڑا اچھا گھر ہے ڈر رکھنے والے لوگوں کا ہمیشہ رہنے کی جنتیں جن میں وہ پرویش کریں گے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں بلکل ان کی اچھا کے انکول ہوگا یہ بدلہ دیتا ہے اللہ ڈر رکھنے والوں کو ان ڈر رکھنے والوں کو جن کے پران پویترتہ کی حالت میں جب فرشتے نکالتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر جاؤ جنت میں اپنے کرموں کے بدلے اے نبی اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کی سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ فرشتے ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ لاغو ہو جائے اسی طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا ان کی کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کے سرہ لگیں اور وہی چیز ان پر چھا کر رہی جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے یہ مشرک یعنی بہودے وادی کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں اور نہ اس کے آدیش کے بینا کسی چیز کو حرام یعنی اویدھ ٹھہراتے ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کی سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے دوارہ سب کو سوچت کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور بڑھے ہوئے اوجیاکاری یعنی تاغوت کی بندگی سے بچو اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے مارگ دکھایا اور کسی پر گمراہی چھا گئی پھر تنیک زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے اے نبی تم چاہے ان کے مارگ پر آنے کے لیے کتنے ہی لالائت ہو مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے مارگ نہیں دکھایا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا اٹھائے گا کیوں نہیں یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر انیوار کر لیا ہے مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس تتھے کو کھول دے جس کے بارے میں یہ متبھید کر رہے ہیں اور ستھے کا انکار کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے رہی اس کی سمبھاونہ اور آخرت کا پرتیدان تو بہت بڑا ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ جان لیتے ہوئے پیڑے جنہوں نے صبر سے کام لیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا پرنام ان کے انتظار میں ہے اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی اور ہم اپنے سندیشوں کی وحی یعنی پرکاشنا کیا کرتے تھے ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے سپشت نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور اب یہ ذکر تم پر اوتریت کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس شکشہ کی ویاکھیا اور سپشتی کرن کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے اور تاکہ لوگ خود بھی سوچ وچار کریں پھر کیا وہ لوگ جو پیغمبر کے سندیش کے ویرود میں بری سے بری چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بلکل ہی نشچن تو ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی دشا سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ ہو یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اسے بے بس کرنے کی شکتی نہیں رکھتے یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی چنتا میں چوکننے ہوں باستو میں تمہارا رب بڑا ہی نمر سبحاؤ کا اور دیعوان ہے اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کی چھایا کس طرح اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتی ہے سب کے سب اس طرح ویوشتہ دکھا رہے ہیں زمین اور آسمانوں میں جتنے بھی جیو دھاری ہیں اور جتنے فرشتے سب اللہ کے آگے سجدے میں ہیں وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ آدیش دیا جاتا ہے اسی کے انسار کارے کرتے ہیں اللہ کا آدیش ہے کہ دو الہ یعنی پوجی پربو نہ بنا لو الہ تو بس ایک ہی ہے اتہ تم مجھی سے ڈرو اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وشدھ روپ سے اسی کا دھرم سمپون بھرمانڈ میں چل رہا ہے پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کا ڈر رکھو گے تم کو جو سکھ سامگری ایوام نیمت پرابت ہے اللہ ہی کی اور سے ہے پھر جب کوئی کٹھن سمیے تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو مگر جب اللہ اس سمیے کو ٹال دیتا ہے تو اچانک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس دیالتہ کے پرتی کرتگیتہ دکھانے میں ساجیدار بنانے لگتا ہے تاکہ اللہ کے اپکار کے پرتی اکرتگی ہو اچھا مزے کر لو جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا یہ لوگ جن کی واسطوکتہ سے پریچت نہیں ہیں ان کے حصے ہماری دی ہوئی روزی میں سے نشجت کرتے ہیں قسم ہے اللہ کی ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں پاک ہے اللہ اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی شب سوچنا دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلانس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو موہ دکھائے سوچتا ہے کہ اپمان پور وقت بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں برے گھنوں سے ویبھوشت کیے جانے کے یوگی تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے اچھتر گھن ہیں وہی تو ہے سب سے پربھت و شالی اور تتو درشتہ میں پورن اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر ترنت ہی پکڑ لیا کرتا تو زمین پر کسی جیو دھاری کو نہ چھوڑتا لیکن وہ سب کو ایک نشت سمیہ تک محلت دیتا ہے پھر جب وہ سمیہ آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے ٹھہرا رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے اے نبی تم سے پہلے بھی بہت سے سمدائیوں یعنی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کی بری کرتوتیں انہیں موحق بنا کر دکھائیں اور رسولوں کی بات انہوں نے قدابی نامانی وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی ابھیواحق بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے پاتر بن رہے ہیں ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے کہ تم ان مطبیدوں کی واسطوکتہ ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں یہ کتاب مارک درشن اور دیالتا بن کر افترط ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اچانک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کے کارن جان ڈال دی یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے اور تمہارے لیے چوپائوں میں بھی ایک شکشہ موجود ہے ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے بیچ سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں ارثات شد دودھ جو پینے والوں کے لیے اتین تو سوادشت ہے اسی طرح کھجوروں کے پیڑوں اور انگوروں کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم مادک یعنی نشیلی بھی بنا لیتے ہو اور پاک روزی بھی یقیناً اس میں ایک نشانی ہے بدھی سے کام لینے والوں کے لیے اور دیکھو تمہارے رب نے مدھومکھی پر اس بات کی پرکاشنہ یعنی وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور پیڑوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی سمتل کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ اس مکھی کے بھیتر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا یعنی آروگ ہے لوگوں کے لیے یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچ وچار کرتے ہیں اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی نکرشت تم آئیو کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے سچ یہ ہے کہ اللہ ہی گیان میں بھی پورن ہے اور سامرثے میں بھی اور دیکھو اللہ نے تم میں سے کچھ کو کچھ کے مقابلے میں روزی میں آگے رکھا ہے پھر جن لوگوں کو اس پرکار آگے رکھا ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنی روزی اپنے غلاموں کی اور پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس روزی میں برابر کے حصے دار بن جائیں تو کیا اللہ ہی کا کار سوی کار کرنے سے ان لوگوں کو انکار ہے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری سہجاتی پتنیاں بنائیں اور اسی نے ان پتنیوں سے تمہیں بیٹے پوتے پردان کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی اسد کو مانتے ہیں اور اللہ کے اپکار کو سویکار کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی روزی دینی ہے اور نہ زمین سے اور نہ یہ کام وے کر ہی سکتے ہیں اتح اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک تو ہے غلام جس پر دوسرے کا عدھکار ہے اور خود اسے کوئی عدھکار پرابط نہیں دوسرا وقتی ایسا ہے جسے ہم نے اپنی اور سے اچھی روزی دی ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں پرشن سا ہے اللہ کے لیے مگر زیادہ تر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے اللہ ایک اور مثال دیتا ہے دو آدمی ہیں ایک گنگا بہرا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے جدر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے دوسرا ویقتی ایسا ہے کہ نیای کا عدیش دیتا ہے اور خود سیدھے مارک پر ہے بتاؤ کیا یہ دونوں سمان ہیں اور زمین اور آسمان کے چھپے تتھیوں کا گیان تو اللہ ہی کو ہے اور قیامت کے لاغو ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک چھپک جائے بلکی اس سے بھی کچھ کم باست وقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اس نے تمہیں کان دیئے آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیئے اس لیے کہ تم کرتک کے بنو کیا ان لوگوں نے کبھی پکشیوں کو نہیں دیکھا کہ آسمانی فضا میں کس پرکار وشی بھوت ہیں اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اس نے جانوروں کی خالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر پیدا کیے جنہیں تم یاترہ اور ٹھہرنے دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو اس نے جانوروں کے اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی نشت عوضی تک تمہارے کام آتی ہیں اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے چھائیوں کا پربند کیا پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسے وستر دیئے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور کچھ دوسرے وستر جو آپس کے یدھ میں تمہاری رکشہ کرتے ہیں اس طرح وہ تم پر اپنی نیمتوں یعنی کرپادانوں کو پورا کرتا ہے شاید کہ تم آگیا کاری بنو اب اگر یہ لوگ مہ موڑتے ہیں تو اے نبی تم پر سپشت روپ سے ست سندیش پہنچا دینے کی سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ اللہ کے کرپادان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ست کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس دن کیا بنے گی جب کی ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر ادھرمیوں کو نہ ترک پرستط کرنے کا اوسر دیا جائے گا نہ ان سے توبہ اور معافی ہی کی مانگ کی جائے گی ظالم لوگ جب ایک بار عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک کھن بھر محلت دی جائے گی اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ساجی ٹھہرائی تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے ساجی داروں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پالنہار یہی ہیں ہمارے وے ساجی دار جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے اس پر ان کے وے اشت پوج انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو اس سمیں یہ سب اللہ کے آگے چھک جائیں گے اور ان کے وے سارے جھوٹ جو یہ دنیا میں کھڑا کرتے تھے رفو چک کر ہو جائیں گے جن لوگوں نے خود انکار کا مارک اپنایا اور دوسروں کو اللہ کے مارک سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس بگاڑ کے بدلے میں جو وہ دنیا میں پیدا کرتے رہے اے نبی انہیں اس دن سے ساودھان کر دو جب ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں گواہی دے گا اور ان لوگوں کے مقابلے میں گواہی دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے اور یہ اسی گواہی کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر اوترد کر دی ہے جو ہر چیز کو صاف صاف سپشت کرنے والی ہے اور مارگ درشن ایوام دیالتا اور شب سوچنا ہے ان لوگوں کے لیے جو آگیا کاری ہو گئے ہیں اللہ نیائے اور بھلائی اور ناتے داروں کے حق ادا کرنے کا عدیش دیتا ہے اور برائی اور اشلیلتا اور ظلم وزیادتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم شکشہ لو اللہ کی پرتگیا پوری کرو جبکی تم نے اس سے کوئی پرتگیا کی ہو اور اپنی قسم پکی کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکی تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو اللہ تمہارے سب کرموں کو جانتا ہے تمہاری حالت اس عورت جیسی نہ ہو جائے جس نے اپنی ہی محنت سے سود کاتا اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملوں میں چھل کپٹ کا سادھن بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر لاب رابط کرے حالان کی بات یہ ہے کہ اللہ اس پرتگیا کے دوارہ تم کو پریقشا میں ڈالتا ہے اور ضرور وہ قیامت کے دن تمہارے سبھی ویبھیدوں کی واسوکتہ تم پر سپشٹ کر دے گا اگر اللہ کی اچھا یہ ہوتی کہ تم میں کوئی متبھید نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا مارک دکھا دیتا ہے اور ضرور تم سے تمہارے کرموں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اے مسلمانوں تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکھا دینے کا سادھن نہ بنا لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس اپراہت کے بدلے میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے مارک سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگ تو اللہ کی پرتگیہ کو تھوڑے سے لاب کے بدلے میں بیچ نہ ڈالو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اور ہم ضرور سبر سے کام لینے والوں کو ان کے بدلے ان کے اتم کرموں کے انسار دیں گے جو ویکتی بھی اچھا کرم کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ ہو وہ مومن یعنی ایمان والا اسے ہم دنیا میں پویتر جیون یاپن کرائیں گے اور پرلوک میں ایسے لوگوں کو ان کے بدلے ان کے اتم کرموں کے انسار پردان کریں گے پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو فٹکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اسے ان لوگوں پر زور اور عدھکار پرابط نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا ابھیبابک بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اتارتے ہیں اور اللہ اچھا جانتا ہے کہ وہ کیا اتارے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گارتے ہو باستو میں بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ حقیقت سے اپریچت ہیں ان سے کہو کہ اسے تو پویتر آتما نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی اور سے کرم شہ اتارا ہے تا کی ایمان لانے والوں کے ایمان کو سودرد تا پردان کرے اور آگیا کاری لوگوں کو زندگی کے معاملوں میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں سفلتا اور سو بھاگیے کی خوش خبری دے ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے سممند میں کہتے ہیں کہ اس ویکتی کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی اور ہے اس کی بھاشا اجمی یعنی ودیشی ہے اور یہ سپشٹ عربی بھاشا ہے واسط وقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کا سواف سر نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کی لیے دردناک عذاب ہے جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے وہ ہی واسط میں جھوٹے ہیں جو ویقتی ایمان لانے کے بعد انکار کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر سنتشت ہو تب تو ٹھیک ہے مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر یعنی ادھرم کو سویکار کر لیا ہے اس پر اللہ کا غزب ہے اور ایسے سب لوگوں کیلئے بڑا عذاب ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اللہ کا نیم ہے کہ وہ ان لوگوں کو مکتی کا مارک نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا انکار کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں ضرور ہے کہ آخرت یعنی پرلوک میں یہی گھاٹے میں رہیں اس کے وپریت جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کے کارن ویس آئے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے ہجرت کی اللہ کے مارگ میں کٹھنائیاں چھیلیں اور سبر سے کام لیا ان کے لیے یقیناً تیرا رب بڑا ہی معاف کرنے والا اور دیوان ہے ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کی ہر ویقتی اپنے ہی بچاو کی چنتہ میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا بھر ظلم نہ ہونے پائے گا اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے وہ نشتتہ اور اتمینان کی زندگی بتا رہی تھی اور ہر اور سے اس کو بہتایت کے ساتھ روزی پہنچ رہی تھی کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کے سمبند میں اکرت گیتہ دکھانے شروع کر دی تب اللہ نے اس کے نوازیوں کو ان کی کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور ڈر خوف کی مسئبتیں ان پر چھا گئیں ان کے پاس ان کی اپنی قوم سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جب کی وہ ظالم ہو چکے تھے اتح اے لوگو اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک روزی تمہیں دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واسطہ میں اسی کی بندگی یعنی سیوہ کرنے والے ہو اللہ اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے حرام یعنی عوید کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ہاں بھوک سے مجبور اور وکل ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بینا اس کے سے آگے بڑھے تو یقینا اللہ ماف کرنے والا اور دیابان ہے اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے آدیش آروپت کیا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام تو اس طرح کے آدیش آروپت کر کے اللہ پر جھوٹ نہ باندھو جو لوگ اللہ پر جھوٹ آروپت کرتے ہیں وہ ہرگز سفلتا کو پرابت نہیں ہوا کرتے دنیا کا سکھ تھوڑے دنوں کا ہے آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے وہ چیزیں ہم نے وشیش روپ سے یہودیوں کے لیے عوید ٹھہرائیں تھیں جن کا علیک اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے البتہ جن لوگوں نے اگیان کے کارن برا کرم کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے کرم کو صدھار لیا تو یقیناً توبہ اور صدھار کے بعد تیرا رب ان کے لیے ماف کرنے والا اور باستوکتہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پورا سمدائے یعنی امت تھا اللہ کا آگیاکاری اور ایک آگر وہ کبھی مشرک یعنی بہدیو وادی نہ تھا اللہ کے کرپادانوں کا آبھار پرکٹ کرنے والا تھا اللہ نے اسے چن لیا اور سیدھا مارک دکھا دیا دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقینا اچھے لوگوں میں سے ہوگا ہم نے تمہاری اور یہ پرکاشنہ کی کہ ایک آگر ہو کر ابراہیم کے پتھ پر چلو اور وہ مشرکوں یعنی بہدیو وادیوں میں سے نہ تھا رہا سبت تو اسے ہم نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جنہوں نے اس سے سممندھت آدیشوں میں ویبھید کیا اور یقینا تیرا رب قیامت کے دن ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ ویبھید کرتے رہے ہیں اے نبی اپنے رب کے مار کی اور بلاؤ تتو درشتہ اور صدوب دیش کے ساتھ اور ان لوگوں سے ویبات کرو ایسے دھنگ سے جو اتم ہو تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے مارک سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے مارک پر ہے اور اگر تم لوگ بدلا لو تو بس اتنا ہی لے لو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہو لیکن اگر تم سبر سے کام لو تو یقینا یہ سبر کرنے والوں ہی کے لیے اچھا ہے اے نبی سبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ سبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج و غم نہ کرو اور نہ ان کی چالبازیوں پر دل تنگ ہو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈر رکھتے ہیں اور اتمکار ہیں